آدم خور بھیڑیا کا آتنک بہرائش کے محسی تحصیل پر لگتار جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں چند پیگ جو محسی ہی تحصیل کا ایک گرام ہے اور یہاں پہ جانتے ہیں کہ آخر کار اس گاؤں کی کہانی بجرگوں کی جوانی بجرگوں سے جانتے ہیں کہ آخر کار شروعات میں پہلے کے دنوں میں کس طریقے سے بھیڑیا ہے چونکہ بھیڑیا ایسا تو نہیں ہے کہ نیا گاؤں میں وہ بچھرنڈ کرنا شروع کیے ہوں لیکن اتنا آکرمک کیوں ہے اس بار کیوں اتنا بچوں پر اور بہلاؤں پر وہ ان کا جو آتنک ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے پہلے بھی برسات ہوتی تھی اس کے پہلے بھی ندیوں کی کٹان ہوتی تھی اور پانی کا جل بھراؤ ہوتا تھا لیکن کیا اس کے پہلے ان کا آتنک اس طریقے کا دیکھنے کو ملا یہ تمام ایسے سوال ہیں جو تیر رہے ہیں ہواوں میں لیکن اس کی سچائی کیا ہے ہم گاؤں کے بجرگ بھی بتائیں گے اور چونکہ کافی لمبے سمیں سے اس چھیتر میں اس گاؤں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں تو پہلے جو بھی بیوارات تھے اس سچے کی برسات پہلے بھی ہوتی تھی پانی جل بھرا ہے جو چھت رہے ہ sixthلام بادھاتی رہی ہے تو پہلے کبھی کچھا تھا آپ نے آپ نے جو آنے کی ہے پہلے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا آتے تھے ڈیسی پہلے گے آپ آپ دیکھا ہے کہ آپ کو کہاں ہے تو mix اس طرح سے ان کا بروہر دیکھنے کو مل رہا ہے اسے کا بروہر تکار مائنے کیوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے کے قابعہ مانتے ہیں لوگوں کو کھائے رہے ہیں پریشان کے رہے ہیں تو اب ہم لوگ کھا کری ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں ٹٹیا ہوتیا کا گھر ہے اب وہ جال پال لگایا ٹٹیا پٹیا لگایا تو پھر در کے مارے اتنی بھائنکار ڈر ہے تو مر رہا نہیں جات ہے تو اب ہم سب ہی ہن اپنے ٹائم کاٹ رہے ہیں لگتا ہے کہ آگ جائے کا بیڑیا بیجلی رہتی ہے در تو بنے رہتا ہے اب ہی ہن تب تک در نائی ہے کوئی سمسیہ ہوئے تو ہم اندر چلے گئے ہیں یا اندر بیٹھے پڑے ہیں ہم یہاں در ہے لیکن اپنے وطن پر در ہے کہ ٹوٹا پوٹا ہی بیوستہ ہے گھر کو یہ نہیں ہے ٹٹیا پٹیا لگایا ہے کھیتوں پہ پھر جاتے ہیں آپ لوگ ہاں کبھی کداب جاو ہے دن میں جاو ہے جاتے ہیں تو آپ میں تو آوارہ پاس رہے ہیں تو کھیت بھی برباد کر رہے ہیں بہت جانور پکڑ چکے ہیں بہت جانور بھی گھوم رہے ہیں کوئی در کے مارے بچانے پا ہوتا ہے آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہاں گوستہ ہے اکنے بھیڑیاں گوستہ ہے گوستہ کا مطلب جیسے چھگڑی جب باہر چڑھتا ہے تو ان کا تو بھیڑیاں اٹھائیں لے جاتے ہیں اب وہ جانور باگ ہے وہ کا کوئی نہیں دیکھا جیسے باگ جانور ہے وہ کا کوئی نہیں دیکھا بھیڑیاں ہیں جنگل والی بھیڑیاں جو نہیں ہیں انہیں ہیں ان کا ہاتھ سب دیکھیں نہیں کوئی کوئی کہ لڑکا اٹھائے لے جیسے ادھر نکوا مہاں کھائے لہی نے ایک بیٹیاں کہاں ہاں آپ کے گاؤں میں بھی گھٹنا ہوئی کوئی ہاں ہمارے گاؤں میں گھٹنا نہیں ہوئی کوئی ہاں آپ کے گاؤں کی طرف کوئی گھٹنا ہوئی ہمارے پڑوس میں جو ہے ایک بڑیاں گاؤں ہے اس ہی مجرے کا اس میں جو ہے آج سے آٹھ داس روز پہلے یہ حدثہ ہوا ہے اچھا کس کو بچے نے گھائے لکے ایک جو ہے لڑکی کو جو ہے رات کے ٹیم میں جو ہے سو رہی تھی اچانک وہ یہ سمجھے کہ ہمارے اس مجرے میں سب سے پہلا حدثہ یہ ہوا تھا پہلا حدثہ پھر اس کا جو ہے اب تمام آتنگ پھیل گئے ہیں ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں پاس مکام تو ہے نہیں تو اس لئے جو ہے ہم یہاں پنچیک بھون میں جو ہے رات میں رہتے ہیں اور یہیں جو ہے ہم کو سب سُدھائیں ملتی ہیں یہیں پہ ہم جو ہے رات میں بسہرہ کرتے ہیں رات میں جو زیادہ ڈر لگتا ہے تو بچے بھی ہمارے سب یہاں چلے آتے ہیں کیونکہ اب گھر پہ رہنے کی کوئی سہی ڈھان کا بیوستہ ہے نہیں تو اس لئے یہاں اور یہاں پر پوری بیوستہ جو ہے ہمارے جو پردھان جی ہے اور روزگار سیوک جو ہمارے پنچادمیت بھی ہے وہ بڑی ہرپ دیتے ہیں آدھیٹاری کوئی آیا جب سے گھڑ نہ儿ςجitime مسار Guzman میخواہ ہمارے گاؤں کے ڈکھیںangen بھلاڈیے کو دیکھا بھی طرflo暗 kä открыل اور آ ڈکاری بھی آئے بڑ εί کرینہ changing لیکن وہ اس نے کائش نہیں ہوا وہ نکل گیا بڑی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی وہ کائدن سے نہیں دکھا ادھر سائیڈ میں ہاں اب ہمارے ادھر دو تین دن سے نظر نہیں آیا اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا پریاست کرتے ہیں کہ آخر کار تو آپ جانتا یہی سے رہنے والے ہیں کہاں کے دکھن پوروا یہی تحسیل کا چی گاؤں ہوگا تو آپ کی ادھر آتک بھیڑیا تو سنات تو بہت ہے لیکن دیکھا نہیں ہے تو کھیتے جانے ہو کھیتے کہاں دیر بیر جائی تھے کہوں ہوں اسے ہاں یہ نکلنا ہے بھیڑیا بھیڑیاں نہ دیکھا تو آتک تو مچا ہوا ہے کھتے لوگوں کو کھا لیا آتک مچا ہے کہاں بڑیاں کھائی لیک بڑیاں دا تو تلا گیا ہے اور یہ لڑکی کہاں کھائی تاکہ دوسرے دن یہاں جون گڑیاں کھواتا ہے اوکا ہوتھی دھرا رہا ہے دوسرے دن آؤں گڑیاں کھا آتک اتے توکرا کہ ڈریس ام نو ڈریس ڈریس ام نو ڈریس آپ کیا لگتا ہے وہاں بدے گار ہے اس کی پہلے کبھی اتنا آتنک دیکھا آپ لوگوں نے نہیں اس بار کی ناراجگی کیا کچھ خاص نظر آ رہی آپ لوگوں کیا لگتا آپ کا نبو کیا کہتا ہے آپ نے اپنی جوانی بھی ہی ہی گو جاری اب اس عمر میں آگئے بجرگ بھی ہو گئے ہیں تو کیوں ایسا ان کو اتنا غصہ کھائے آگیا بیڑیوں کو بیڑیوں کا نیچر بتاتے ہیں کہ بزلہ لینے والی قوم بیٹی بیڑیا بھی سب قدرتی سان ہوئے کاجنی کائیسے کام ہاں بلا چل لہا ہے اب کے بارے میں کام آدم ہے لیکن آتنک ہے آتنک تو ہے ابھی نئے پورو میں کلیو ہے یہ لڑکی کا دوپاہری محلوچی سے دانتوں تھا لگ گئے ہیں ماسی کے لئے اترائے تو سب پہرہ لگاتے ہیں رات پہرہ چلتے ہیں یہ چنپیا ہے درجمپوروہ یہ سب پہرہ لگاوا تھے دیکھو ہمارے ہاں پانچے سپاہی بھی رہا تھے سب کئی واد بھی رہا تھے سب دس بارہ گاڑی چلتے ہیں پہرہ لگا تھے پہرے داری ہے لگاتار جاری ہے چونکہ بھیڑیے کا آتنک لگاتار جاری ہے حالانکہ دو دن سے اس سائیڈ نہیں دیکھا گیا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ نئے پوروہ میں ایک بچی پر کلیو نے حملہ کیا تھا اور کھروچ جیسی آئی ہے چونکہ بھیڑ میں لوگ تھے تو دوڑایا اس وجہ سے بہت نقصان نہیں ہو پایا لیکن آتنک لگاتار جاری ہے اور اس آتنک کا آج عرصہ تک بھی پورا ہو گیا ہے کہیں پر صوبہ مگوڑ کے ساتھ سنجیب ساپ سنگھ بہت سمجھا بہر آئے گی سنجیب ساپ سنگھا